اب میں اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ نہ میں جا سکتا ہوں بیت المقدس نہ آپ جا سکتا کرنے کے کام کیا ہے؟ ہاتھ دیکھے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں ایسے موقع پر جب جا کر وہاں لڑا دی سکتے تو پہلا کام کیا ہے؟ ان مظلمین کے لئے دعا ہوا یہ یاد رکھیں اصل تو چیز یہ ہے کہ زیرہ باندھوئی ہو ہاتھ میں جو ہے وہ اسلحہ ہو انسان جا رہا ہو پھر اللہ سے دعا مانگے اصل تو چیز یہ ہے لیکن اگر ایسے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اصل تو یہ ہے کہ آپ کا ماں تھا زمین پر ٹھیکا ہوا ہو رگڑ رہے ہوں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوں دعائیں مانگ رہے ہوں لیکن معذور ہے بیمار ہے گھٹنوں کا مریض ہے سجدہ نہیں کر سکتا تو کیا کرسی میں نماز نہیں پڑے گا پڑے گا نماز اس کی بھی تو ہوگی تو اصل تو چیز رگڑنا تھا نیچے اصل تو تھی وہاں وہاں جا کر ہم معذ میں ہوتے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہوتی اور ساتھ ساتھ مکہ بازی بھی ہوتی اصل تو باز یہ تھی لیکن نہیں جا سکتا تو کیا کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر ایسی دعا مانگے جیسے اگر ہمارا چھوٹا بچہ اگر ہمارے سامنے زیبہ ہو جائے شہید ہو جائے والدین اس طریقے سے مجبور بیار اور مددگار ہوں اس وقت ہم کیسے آہوزاری سے مانگتے ہیں اسی طریقے سے ان کے لئے مانگ مانگیں گے انشاءاللہ آواز ہی کوئی نہیں آئے اس سے آپ کا کیا جاتا ہے دوسروں کو لئے مانگوں گے تو آپ کے لئے مانگنے والا موجود ہوگا اپنوں لئے مانگنا ہے اور ان کے لئے بدعا یاد رکھیں جہاں اللہ کے نبی نے دعا کی ہے وہاں دعا عبادت ہے جہاں اللہ کے نبی نے بدعا کی ہے وہاں بدعا عبادت ہے صحابہ اکرام چالیس یا ستر قرآہ اکرام کو دو کھوازی سی لے کے گئے اے قبیلے والے سب کو شہید کیا ایک مہینے تک فجر کے ناماز میں قنوط نازلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدعا دیتے رہے رحمت للعالمین نے ایک مہینہ بدعا دیئے معلوم ہوا کہ ایسے ظالموں کو بدعا دینا عبادت یا اللہ یہودیوں کو تباہ و بربعات فرما جو ان کے ساتھ دینے والے ان کو بھی تباہ و بربعات فرما ہاں تو ہم اپنے مسلمان مظلمین کے لئے بھی دعا کریں گے ایک کام اور دوسرا کام یہ کریں گے جو ان ہیں ان کے لئے بدعا کریں تیسرا کام مالی مدد الحمدللہ پاکستان کے اداروں کی امداد وہاں پونچ گئی پونچ گئی الحمدلہ دارولم کراچی شیخ الاسلام مفتی تک رسمانی صاحب کا قیام کیا وہاں جو ان کے ذریعے سے امداد وہاں پونچ گئی الحمدللہ تو تعاون فرما لے یہ نہیں ایک کروڑ روپے دیں ایک لاکھ روپے دیں سو روپے دے سکتے ہیں ہزار دے سکتے ہیں یا رکھ کچھ تو دے سکتے ہیں اور یہ مت خیال کریں میرے اندر طاقت نہیں ہے میں دس ہزار بیس ہزار نہیں دے سکتا ہوں کاش بیس ہزار ہوتے میں دے دیتا نہیں ایک ہزار دے سکتا ہے ایک ہزار دے دیں دس ہزار دے سکتا ہے دس ہزار دے دیں کوئی لاکھ دے سکتا ہے لاکھ دے دیں وہاں بچوں کو میں نے خود رائیوین کا فازل مولوی رائیوین کا فازل مولوی وہاں اس وقت گزہ میں موجود ہے اس کا میں نے جو ہے وائس میں سے سنا کہا کہ ایک کترہ پانی کے ہمیں ضرورت ہے ایک قطر پانی کے ہم موتاج ہیں خود میں نے ایک قطر پانی کے وہ موتاج ہیں لہذا سو روپے آپ دے سکتے ہیں ہزار دے سکتے ہیں ایک گلاس پانی ایک چھوٹی بوتل دو تک پہنچ جائے گی نا کون کون انشان لطاون کریں گے سو روپےوں ہزار روپےوں یہ پہنچا ہے یہ تیسرا کام ہو گیا چوتھا کام یہ کہ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں تو اب کے علم میں ہے کہ یہ بھی ایک طاقت ہے زبان کی طاقت ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال میلائیں عالمی طور پر اور ایسے پوری دنیا کے حکمرانوں کو آر دلائیں ابھی وہ واحیات جو چیزیں آپ شیئر کیا کر سب ختم کر دیں اس وقت میں لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہیں تف ہے ان لوگوں پر جو اس وقت بھی میشے دیکھ رہے ہیں لانت ہے اسے لوگوں پر اب بھی کھیل کوت میں لگے ہوئے ہیں یا خدای گھر میں ایک ایک جگہ جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے دیکھیں نہیں جاتے خدا جی گسم کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ مطلب وہ بتانے کی نہیں ہوتی وہ صرف اس سے ملاحظے کی ہوتی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل کا جو واقعہ بیان فرمایا باپ بیٹے یوں ہواں یوں ہواں فلمہ اسلامہ وطلہ جب بیٹے کو لٹایا باپ اوپر اس کے بعد قرآن بھی خاموش ہو گیا اس لیے کہ اس کے بعد الفاظ کے ساتھ ہی ممکن نہیں ہے یا آج یہ منظر ہو رہا ہے ایک حاملہ عورت دماغ ٹوٹی ختم اندر سے اس کے بچے جو ہے اندر سے یا دور کہ اسے کیسے مزید کی بات ہے یار جنت کتنا آسان سے دنیا میں پہنچے سے پہلے پہلے جنت یار یاد رکھو جنت پہنچنے کے لئے خدا کے قسم کفن کی ضرورت نہیں ہے جنت کے لئے پراد اور گاڑی کی ضرورت نہیں ہے جنت کے لئے کیا ہے کہ ادھر سے مرو ادھر جنت پہنچو وہ دیکھے نہیں جاتے اور اس رقمی آپ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں یہ فلاں ہو گیا مزاہیہ چیزیں یہ عمران ہو گیا یہ شواہ شریف ہو گیا یہ نواز شریف ہو گیا یہ فلاں ہو گیا مو تو بھی غیزے گم گینا چاہیے ڈوب مرنے کا مقام گھر میں قرآن اور یہ حالت ہے اوپر والے منزل میں اگر دس لاشے پڑی ہوئیں اور نیچے والے شادی بھی اب ناچ رہیں ڈوب مرنے کا مقام یہ حالت ہے اگر نیچے تمہارے یہاں نیچے ٹانگو میں بیماری لگی آگ لگی ہوئی ہے اوپر سے موسیٰ زبان سے گانہ دائیں گے مسلمان تو یہ حالت ہے اب اس لئے جو ہمارے بھائی سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں ان سے درخواست ہے اب صرف وہ صرف یہی چیزیں پھیلائیں ان کو پھیلائیں اور آخری بات یہ آخری بات یہ کہ اپنے حکمرانوں کو اپنے آپ کے عزیزوں میں سے بھی کوئی ہوگا آپ کے جو ہے کوئی ہوگا کوئی ایم پی ہوگا کوئی ایم این اے ہوگا کوئی سیاسی جس سے آپ کے تعلق ہیں جس سے آپ کے تعلق ہیں آپ انہیں جو ہے کہ سمجھائیں انہیں فیصلہ آپ نہیں کر سکتے آپ نہیں میں نہیں لیکن جو کرنے والے وہ کسی کا ماما کسی کا بابا کسی کا فلان تو ہوگا نہیں انہیں میں نے سما جاتا ہے اللہ کے لئے اللہ کے لئے آگے آواز اٹھائیں حقیقت یہ ہے حقیقت بلکل دو منٹ ایک منٹ میں ختم کرتا ہوں حقیقت یہ ہے اسرائیل جو ہے اسرائیل کہ اردگرد جو ہمارے جو مسلمان سب مسلمان ملک ہیں درمیان میں چھوٹا سا اگر دائیں بائیں سو تھوک بھی دے نا تب بھی اس رات میں تب تبا ہو جائے چاروں طرف سے مسلمان ہیں آپ نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں دنیا کا اگر آپ کے پاس نقشہ لیں تو میرے پاس آج میں آپ کو دکھا دوں تو نقشہ میں چاروں طرف مسلمان ہیں اگر یہ کہہ دیں کہ یہ بس ختم ہم فلسطین کے ساتھ ہیں یا یہاں سے اندر کوئی چیز پوچھ بھی نہیں کریں ہم حملہ نہیں کرتے لیکن ہمارے اوپر سے تمہارا کوئی تیارہ نہیں گزرے گا بہت سے کوئی چیز تم تک نہیں پہنچے گا یہ ختم اسرائیل بو کا مر جائے گا اسرائیل بو کا مر جائے گا یہ ہمارے حضرات ان سے مسلمانوں کو متحد کر رہے ہیں ان سے جا کے بات کریں اور بہت سے چیزوں اور دوسری بات جس کو ہم نے لکھا ہوا تھا پوری دنیا کے لئے اسلامی طاقت کا پہلا اس کو اشار بکن بنا کر کھانے کے لئے رکھا ہوا ہے وہ جو گوری ہے وہ جو فلا جو ہے وہ جو فلا ہے وہ اشار بنا کر کھانے کے لئے رکھا ہوں لوگوں نے اگر آج قبلہ بیت المقدس قبلہ اول ہمارا یعنی دنیا کی دوسری مسجد ہے پہلی مسجد بیت اللہ اس کے بعد بیت المقدس بنی ہوئی ہے اور مرتبے کے دبا سے تیسری مسجد ہے بنائی کے دبا سے دوسری اور مرتبے کے دبا سے تیسری مسجد ہے اس میں یہ ظلم ہو رہا ہے تو نعوذ باللہ ہزار مرتبہ اگر خدا نہ خاصتہ کل قابعہ کا روح کریں گے تب بھی آپ کہیں گے نہیں اور لوگ ہم مجیوں لگے یہ کہیں گے نہیں ایسا نہ کر اس لئے آپ سے درخواستے دعا بھی کریں ایک دعا بھی کریں دو مالی تعاون بھی کریں تین سوشل میڈیا کے استعمال صحیح طریقے سے کریں چار اور ساتھ تھا جو اپنے ان لوگوں کو جہاں جہاں تک آپ کے آواز پہنچ سکتی ہے قانون کے دائے میں رکھتے ہوئے آواز پہنچائیں اسی سسلے میں بھی جمعہ کی نماز کے بعد لوگ حافظ میں یہ جتنی مسجدیں جہاں جہاں جمعہ سے پر فارغ ہونے کے بعد وہاں ایک مظاہرہ ہوگا آپ سے درخواستے وہاں تشریف لے جائیں لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے ان باہر ہمارے گملوں نے کچھ بھی نہیں کیا باہر روڈ پر چلنے والے موٹر سیکل کوئی گاڑی والا وہاں سے گزر رہا ہے تو اس نے جہاں بیت المقدس پر کچھ بھی نہیں کیا صرف آپ نے اپنا احتجاج دیکھاڑ کر وہاں حکومت کو یہ لوگوں نے چوڑیاں پینے ہوئی ہیں یہ بہت گندہ کام کی ہے ہم تمہارے حق میں نہیں ہیں یہ بتانے کے لئے وہاں جانا ہے بچارے گاڑیوں میں چلنے والوں کو کوئی قصور نہیں ہے آپ سے درخواست ہے جمعہ کے نماز کے بعد آپ وہاں تشریف لے جائیں گھنٹہ دو گھنٹہ وہاں کام آئے گا اور وہ انشاءاللہ والا جیس وہاں ہم نہیں پوچھ سکتے کم از کم یہاں سے اظہار کر سکتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ